ہلوو ویورز تو کیسے ہیں آپ لوگ اچھی ہوں گے اور میں بھی کافی اچھا ہوں آپ کے لائک اور سپورٹ سے تو گائزdevelopے کے لائک ہم دنے کے لائک دلال تو ہم لوگ چل رہے ہیں مزیف کے پاس مزیف بھائی کے پاس وہ جنگل میں ہیں وہ تھوڑی نگرانی کر رہے ہیں اپنے پیڑوں کی کیونکہ جو لیور ہوا پر بیٹھتی تھے بھی گئی بھی ہے کھانا کھانے کے لیے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ تو چلتے ہیں ابھی جنگل آیا تھا بھائی کو دیکھنے کے لیے بھائی تو ہے نہیں ہاں شہد گئے ہیں نمبر لگنی رہا ان کا گھر ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست موسم ہو رہا ہے آگے تو دھوپ سی ہے بٹ پیڑوں کی چھا کے ویسے کتنا اچھا موسم لگ رہا ہے یہاں پر گئیس کتاب ہی آرام سے سو رہا ہے انجوئے کر رہا ہے اپنا ٹائم میں بھائی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا بٹ کیسے نکل اب تو بار شوری ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بس یہاں گھر بیٹھا ہی تھا میں وہ بائی سٹارٹ ہو گئی اور گھر سے کول بھی آ رہی ہیں کھانے 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 کی لیے کھانے کھالو کیا کر رہے ہیں یہاں تو خس گئے ہم لوگ اور بھائی بھی نہیں ہے کہ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جا تھا کیلہ یوں میں کوئی ہے بھی نہیں اب یہ رکھے گی جب ہی گھر پہ جا پاؤں گا میں تو اس کا رکھنے کا ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا تھا ایسے ہی میرے مائنڈ میں آیا کہ جنگل میں چوبیس گھنٹے رکھنے کا چیلنج کیسا رہے گا کومنٹس میں بتانا کہ ٹھیک رہے گا کرتے ہیں اگر صحیح ہے تو چوبیس گھنٹے ہم لوگ جنگل میں رکھیں گے اپنا ہی کھائیں گے پییں گے یہاں سے جانا نہیں ہے مطلب چوبیس گھنٹے ہی گزارنا ہے جنگل میں یہ چیلنج سوچ رہا تھا نا اور آپ بتانا کیسا رہے گا تو فیلال تو ہم ابھی لوگ بارش پہ بیٹھ کر رہے ہیں دیکھ کتنی زبردت بارش ہو رہی ہے یہ رکھیں ٹینس کے بعد جائیں لوگ تو ابھی تو مکیہ لائیں کیا کروں کچھ کرنے کے لیے ہے بھی نہیں یہاں پر بس بیٹھ ہی کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں اپنا بیٹھ چاچا نے بنایا ہوا ہے ٹینس یہاں پر رکھتا ہے ان کے لیے لیے آم کی نگرانی کے لیے اور بھائی بھی آ جاتے ہیں میں بھی آ رہا ہوں تھوڑ ٹینس پینٹ گرنے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بنا رکھا ہے تو یہاں ہی سوچ رہا تھا ہمیں یہ دیکھیں ابھی فیلال تھوڑی بارش رکھ چکی ہے اس کے اندر تو ابھی تو فیلال بارش رکھ رہی ہے بس بند ہو جائے تو اپنا چلیں گے ہم لوگ گھر ماشاءاللہ دیکھیں ہم بھی کتنے بڑے آ رہے ہیں تو ابھی ان کی رکھوالی چل رہی ہے تھوڑی کیونکہ لارس سیزن چل رہا ہے بالکل اب تو بس یہ ہی ہے جو ابھی یہاں ہمیں اس کے باد ختم ہے تو ابھی ہم لوگ بارش رکھ کرتے ہیں دن چلتے ہیں فیلال تو بارش رکھ چکی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب نہیں چلتے ہیں ہم لوگ کبھی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ مجھے بھوگ بھی کافی لگ رہی ہے ٹائم ہو جیا ہے ڈھائی تین بجھ رہے ہیں تو ہم لوگ نکلتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو جنگل تکھ رہے ہیں باغ یہ سارے اور یہ ہماری کوٹھی جیسے کہ آپ لوگ کو دکھ رہی ہے اور کوٹھی کے پیچھے ہی ہمارے جنگل اور سائیڈ میں تو ہم لوگ آیا تھے ہاں دیکھنے اب بارش کی وجہ سے رکھنا پڑ گیا بٹ کوئی بات نہیں چلتے ہیں ہم گھر کھانوانا کھاتے ہیں اپنا اس کے بعد کچھ کریں گے میں اپنے پروڈ کے پیچھے پہنچا ہی تھا اب بھی دیکھا دیکھیں بچے کیسے نہا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کیا صاف ہے کیا خراب ہے بٹ نھانے سے مطلب ہے یہ ہی ہے بچپنا بچپنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا غلط ہے بٹ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے انجوئے کرنا ہے اس ٹیمپ جو ہماری ایج بڑی ہو جاتی ہے ہم وہ انجوئے کرنے ہی پاتے ہیں جیسے کہ یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کتنا مزے لے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا گندہ پانی ہے کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ تو فریشتہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں تو غائز اب میرا کافی راستہ پیچھے کا کوٹھی کا راستہ خراب ہو رہا ہے کافی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی راستہ خراب ہو رہا ہے بٹ ہم لوگ پہنچیں گے ابھی اور کھانا ہمانا کھائیں گے کافی بھوک لگ رہی ہے ممہ کے بھی کافی فون آ گئے تو دیکھیں کتنا راستہ خراب ہے کافی دکھتے ہیں کہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے خراب ہے یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کا اس پر بھی تھوڑا کام کرائیں گے جس سے پریشانی نہ ہو ہم لوگ ابھی گھر آ چکے ہیں اب چلتے ہیں اوپر کھانا کھاتے ہیں دیکھتے ہیں ممہ نے کیا بنایا کافی بھوک لگ رہے ہیں گائز تو چلتے ہیں اوپر پھر میں گھر آ چکا ہوں ممہ کافی غصہ ہو رہی ہے اور بھول رہی ہے کبھی اب تک آیا ہے نہیں تو کھانا کب کا کھالی ہے سب لوگوں نے تو ہی رہ گیا اب بس ممہ سب کھانا مانتے ہیں ممہ دے دو تلا兒 اور تو کھانا کھاتے ہیں مہم منا ناآرہ دے کھانے ان کے لید کیونکہ لیت ہی لیے ہم سchterہند helicopters کوئی بات نہیں ہمیں پیار بہت کرتے نہیں جھے سرے ہی کنائے میرے پاس مہم نے بریانی تھی ہے یہ بریانی کھاتے ہیں اس کو جوارد کرتے ہیں پ coffin ٹھیکا کھانا پینہ تو ہو گیا شمع اللہ پہو بہت اچھی بریانی بنائی ہوئی ہی plasma کافی اچھا ہی جگہ کھانے ہوگی کافی پیچھے پڑی ہوئی ہیں کیا کہ رہی تھی اماں کیا کرنا ہے تو کافی پیچھے پڑی ہوئی ہیں میرے پرانے گھر جاؤ پرانے گھر والے گیٹ میں دیمک لگ رہی ہے اس کو ساپ کر دو میں دیکھ رہا کوئی اور کر دے گا بٹ کس نے کیا نہیں پیار سے اس بار کہ دوں کہو جان ایسے نہیں ایسے تو میں بلکل نہیں کروں جس طریقے سے ہی کہیں یہ پیار سے کہیں گے تو میں ایک بار ہی میں سنوں کتنے ہی مشکل کام ہوگا میں سب کر دوں گا بولو ممہ ایک بار بولو چڑ دو بولو نا تو گائز یہ شرماری ہے تھوڑا سا ہم لوگ جا رہے ہیں پرانے گھر دیمک لگی ہوئے گیٹ میں کافی تو اس کو ساف کرتے ہیں تو چلتے ہیں دیمک کو مارتے ہیں چھوڑیں گے نہیں کافی پریشان کا رکھا ہے اس نے نیا گیٹ کتنی بار لگوا دی ہم نے پھر دیمک لگ جاتی پھر خراب ہو جاتا تو ابھی تو اس میں شیط شروعات ہی ہے دیکھتے ہیں جا کے کیا حالات ہیں پھر کرتے ہیں اس کو پرانے والے گھر مات چکے اپنا اس کو کھولتے ہیں گیٹ لوگ لگا ہوا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں دیمک نے کتنا کھایا ہے تو چلتے ہیں چلتے ہیں گیٹ اس کے بعد پیچھے سے گاڑتا رکھتا ہے تو ہی دیکھیں گیٹ کیا حالات کر رکھیں دیکھو یہ رہے اس چاروں طرف دیمک لگی ہوئی ہے اب اس کو ساف کرنی ہمیں پھر اپنا دیمک کا تھیلنا ہے اس کو لگا دیں گے مرتی تو ہے نہیں کتنی بار کر دیا میں یہ کرتے رہے ہوں کیا کر سکتے ہوں تو کرتے ہیں اس کو پہلے کیا حالات ہوئی سہارے میں دیمک لگی ہوئی کتنی بار کر چکا ہوں خورج دی کیا حالت ہوگی میری یہاں پسینوں میں بہت برا حال ہوگیا پھر بھی میں نے سہارے یہاں پر کر دیا دیمک کا تیل اور اس کے بعد اس پر لگاتے ہیں میرے پاس خالی بوٹل ہے اس پر پانی ہے اور یہ ہے دیمک کا تیل اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد بریشتر لگاتے ہیں تو اس کو بنا لے دوں مکشر یہ زہر تیار ہے دیمک کو مارنے کے لیے تو چلتے ہیں مارتے ہیں اس کو بریشتر لگائیں گے تو چلتے ہیں تو بائیس میں بریشتر کر رہا ہوں اس طریقے سے بھر رہا ہوں بہت پورا حال ہوگی بہت گندی سمیل ہے بہت زیادہ گندی سمیل ہے ماما کے کہنے پر کرنا پڑا ماما کی بات ٹال نہیں سکتے فلال تو میں نے اپنے سارے لگا دیا ہاں پر تھوڑا پچھ بھی گیا یہ رہا اس کو بعد میں لگا دوں میں فلال تو سب جگہ لگا دیا میں نے تو بہت بری حالت ہو گئی بہت زیادہ بہت زیادہ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں آتو تو زیادہ گندی سمیل ہے بہت زیادہ گندی خلال ہم لوگ آ چکے اپنے گھر مار کر تیل لگا کر بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے پہلے بھی دو تین گیٹ میں بدل چکا بہت یہ بار بار ہوئی جا رہی ہے اپنا مکشر دیکھتے ہیں تیل ویل جو بھی ہے پانی میں مکس کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک دو بار اور لگا دوں میں ایسے ہی کیونکہ ایک دو بار جا کے اور لگا دوں میں مکشر میرے پاس بچہ بھی ہے تو یہی ہے ابھی تو ہم گھری آگئے کافی بری حالت ہو گئی تھی بہت زیادہ گندی سمیل آ رہی تھی اور میرا تھا مومیٹن جیسا حالت ہو گئی تھی بس میں آیا پھر میں نے دودھ پی لیا ماما کہنے لئے کہ دودھ پی لو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے کام مکتا دیا مجھے تو میں نے دودھ پیا ہے ٹھیک ہے سب کچھ میں بھی جیمس آیا ہوں اپنی ایکسرسائز کمپلیٹ کر کر اور ابھی میں نے کھانا کھا لیا درست بچ چکے ہیں تو میرا چیلنج کے بارے میں سوچ رہا ہوں 24 گھنٹے survive in jungle without any equipment تو اس کے بارے میں ضرور بتانا مجھے کریں یا نہ کریں کیونکہ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو یہ میں کروں گا ورنہ دیکھیں گے رات کے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ نوڈلز کی کیا کریں بنانے کا تو من کر رہا ہے ہم من اوڑ جائیں بناتے ہیں دیکھتے ہیں پانی رکھ دیا اپنا بولوں نے بس آرام سے بن جائے کھا لوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے نوڈلز بن رہے ہیں آرام سے بن جائیں بس کوئی بھاہر واشروم یوز کرنے کے لیے اگر آ گیا تو پتہ لگ جائے تو مممہ دو بھی کلنا ہے آرام سے بن جائیں آرام سے انجھوڑ کر لیں بس بننے باتے ہیں نوڈلز بن چکے ہیں اب کرتے ہیں اس کو انجھوڑ آرام سے آرام سے ابھی بجا ہے گا بھلو سیری ہمارے نوڈلز اس کو انجھوڑ کرتے ہیں آرام سے دیکھتے کیسے بس آرام سے بس آرام بس آرام بس آرام بس آرام منابس آرام تو Group آرام 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 بس آرام موابس مشن سیکسس ہو گیا تو گائز اب لوگ ہم چلتے ہیں سونے کافی ٹائم ہو گیا اور بلوگ اچھا لگ ہو پلیز سبسکرائب کر لینے چینل کو اور لائک کرنا تو بلکل مطبول نہ تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے باب بائی